حارس الفاظ ٹی وی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرقمان الرحیم رمضان المبارک کے بارے میں احادیث حوالہ جات کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطین کو جکڑ دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حضرت سہل بن سادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے آٹھ دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازے کا نام ارریان ہے اس میں صرف روزہ دار ہی داہل ہوں گے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان و احلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں جو شخص ایمان و احلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے یعنی نماز تراوی کا اجتمام کرے تو اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور جو شخص ایمان و احلاص اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ انہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کریں گے روزہ ارز کرے گا رب جی میں نے دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے اسے روکے رکھا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائے اور قرآن ارز کرے گا میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرمائے ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ کی حالت میں جوٹ اور برے عبال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کریں شکریہ